السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ سب گھڑ 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 الحمدللہ مجھے بات کرنے لیا پہلے جو میں بات کرتی رہوں تو پھر عبریس جو ہے نا بیچ میں بولنا شروع ہو جاتی ہے صبح کا نہیں چار بجے کا آغاز ہو چکے ہم صبح کی بنائی تھی نہیں آج میں نے صبح سے کوئی بنائی نہیں تو صبح کا چار بجے شام کے چار بجے آغاز ہوا ہے شام کے چار بجے ہمارے صبح کا آغاز ہوا ہے اور ابھی اس وقت آئی ہوں میں نے سارا کام کیا پھر میں لیٹ گئی کیونکہ آج کھانے کا کچھ انشن نہیں تھی میں نے ناشتہ کیا تھا دیڑ سے ایاز نے کہا میرا دل نہیں چاہ رہا تو میں نے بھی موقع ملا چھٹی کرنے کا تو میں نے کچھ نہیں پنایا لیکن اب چار بجے تو چار بجے بھوگ لگنی تھی نا جو جو تو اس لئے میں نے سوچا چلیں کچن میں آتے ہیں کچھ بناتے ہیں تو اب میں لے کر رہی ہوں پھر اس سے گوش گوش نکال لیتے ہیں رات کا تو کھائیں گے نا کھانا کچھ مزے کا کیا بنائیں گے کھچڑی بس کرو کھچڑی جو 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 ہوتی ہی نا بہت مزے کی چیز ہوتی اس کی نظر میں اور وہ بھی پھیکی جس میں نمک میرا کچھ نہ ہو تو میں ڈالوں گا گوشت اگر چکن ڈالوں گا یہ چکن ڈال کے بناوں گا کھچڑی تو وہ اچھی ہوگی اچھا جناب میں آگئی ہوں اپکشن میں سامان میں نے نکال دیا ہے سامان یہ گا یہ دیکھیں یہاں میرا گوشت یہ میری لسہ نظروں کو پلس ہری مرچے میں پیس کے رکھتی ہوں اس کو اور یہ رہی میری میری مٹی کے ہانڈی جو نظر آ رہی ہے آپ کو اور میں بناتی ہوں اس میں اپنا کھائیس کھیکا بلوگ آپ کو کیسے لگا تھا کھیکا بلوگ اچھا یہ کہہ رہی کھیکا بلوگ جن کے کھانے ہم کہتے ہیں وہاں ماشاءاللہ بچے پیارے پیارے بلوگ اچھے لگے تو وہ آکے بہت خوش ہوئے ان بچوں سے مل گئے کیونکہ یہ گھر میں اکیلی ہوتے ہیں تو جہاں بچے ہوتے ہیں یہ بڑی خوش ہوتی ہو تو چلیں جناب پھر ہم کام کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں ہم نے کیا بنایا ہماری آئیں گے نیچے باجی اور وہ کہہ دیں کہ وہ یوٹیوب والی انٹی ہمیں پیسے تو دے دیں آکے یہ دیکھیں میں ان کو پیسے دینے جا رہی ہوں اور ان کی ویٹیو بھی بناتے ہیں بہت دین ہوں گے ہم نے انہیں لیا نہیں السلام علیکم کیسی ہو دبٹہ تو بھی صحیح موضہ پردست اُڑھ لیا تم نے خوبصور پہ کیوں خیر ہے آپ چھیک ہو بڑے دن بات مجھے بلایا جی آپ مجھے بڑے دن بات مجھے بلایا میں کب کس نے کرائی یہ بتاؤ پہلے خود کیا ہے دوسری والی آنٹی کانگی کیوں چپکے کھڑی ہو رہی ہو باد میں ملتے ہیں صحیح آپ کی سر دیکھیں ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ میں نے چڑھا دی اپنی ہانڈی اور اس میں ڈالا تیل اور یہ دیکھیں اس میں ڈال گئی ہے پیاز اور اب میں بنانے لگی ہوں میرے سمجھ میں آگیا میں بناؤں گی لوکی گوش یہ میں نے نکال دیا گوش یہ سارے مسارے نکال کے رکھ دی لوکی گوش بنے گا اور پھر یہ چھوڑا تھا ابریش نے تھوڑا سا پراتھا چھوٹا سا بنایا تھا اس کو بھی چھوڑ دیا اور میں کھاؤں گی اسے اچار کے ساتھ ہلکی پھلکی بھوک کو ہم مٹائیں گے اس اچار پراتھے کے ساتھ اور اچار تو نکال دی اچار تو نکال دی جناب یہ رہاں میرا اچار ہاں تو ہم کھائیں گے اچار پراتھا بس دو نیوالے دو نیوالے کا پراتھا ہے اور یہ کھانا ہمارا بن رہا ہے شام کا لوکی گوش تو لیجئے جناب ہمارا اچار پراتھا ہے میرا کیا بلکہ جو جو نے دیکھے کیسے چھوڑا وائی اپنا انڈا بھی چھوڑا وائی اس نے پراتھا بھی چھوڑا بتایا کیا کھاتی کچھ نہیں کھاتی لڑکی مجھے بہت سزا آتی ہے تو ہم کھاتے ہیں دوستو آپ نے کبھی کھایا ہے اچار پراتھا آپ کو لگا ہے میں سکول کے دور میں کھاری ہوتی تھی بڑا مزہ آتا تھا سکول جاتے تھے تو پراتھا امہ دیتی تھی بنا کھانے کے لئے لیکن وہ کھایا نہیں جاتا تھا صبح صبح جلدی جلدی تو وہ جلدی سے رکھا کاغذ میں لپیٹا اور اس میں اچار کی ایک دو پھانک ڈالی یا تو پھر امی تلتی تھی رات کو جالچاوال کے ساتھ مرچیں گرین مرچیں جو نا ہری مرچیں تلی فرائی ہوئی تو وہ رکھی اس کے اندر دو اور وہ چلے گئے پھر اس کے بعد جب اسکول میں پہنچتے تھے اور جو دوستیں تو وہ بڑی خوش ہوتی تھی کہ تمہارے گھر سے تلی بھی مرچیں اور یہ اچار آ رہا ہوتا تو یہ بہت مزے کا لگتا تھا تو مزے آتے تھے کبھی کبھی ایسی چیزیں کھا کے پرانے دن یاد آ جاتے ہیں اور آپ بھی یاد کیا کریں جب گھر میں کچھ کھانے کو نہ ہوا کریں ہاں جب کھانے کچھ نہ پکا ہوا ہو رہا گھر میں دیکھیں وہ میٹھی تکیا اور میٹھے سے فوراں دل بھڑ جاتا ہے جب گھر میں کچھ کھانے کھانے کچھ نہ ہو تو پھر یہ پراتھا بنایا اور اچار سے کھائیں جب آدمی کچھ کھانا نہ کھائیں تو پھر عورت تو گزارہ کر لیتی ہے اور میں اکثر گزارہ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں ہم نکالتے ہیں اس میں سے اچار میں سے اچار نکل لیا یہ دیکھیں اپنا سارا تیل آ رہا تیل نہیں کھانا ہے اچار نکلو نا یہ رہا چار یہ دیکھیں یہ رہا چار یہ رہا پراتھا اور اب ہم کھاتے ہیں یہ پھر اس کے بعد جب سالن بن جائے گا پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں میں نے بنایا ہے لوگ کی کوش جو جو باتروم میں گھس جانا تو وہاں سے نکلنا اس کا بڑا مشکل ہے اب یہ دیکھیں میں کب سے کہہ رہا ہوں اب رش گیٹ بند کر لو یار اچار ویسے یہ ہم نے جو ہے نا اس والے جو اٹیچ بات ہے نا ہم نے اس کو بات کے لئے رکھاوا ہے اس کو ہم ویسے یوز نہیں کرتے ہیں لیکن ہم اس کو نہانے وغیرہ کے لئے یہ اچھا کیونکہ مجھے روم میں نا کمرے میں نا ٹوائلٹ وغیرہ اچھا نہیں لگتا ہاں آپ کی ویڈیو بنا رہی ہو آپ کی ویڈیو بنا رہی ہو ویسے مجھے میں کہتی ہوں کہ جو ٹوائلٹ ہے اور جو بات روم جو ہے نا دونوں سیپریٹ ہونے چاہیے الگ الگ ہو تو زیادہ صحیح رہتا ہے نا کیونکہ نماز بغیرہ ہو کچھ ہو نہانا ہو پاکی نہ پاکی تو بڑی وہمی ہو رہی ہوں اس معاملے میں بہت زیادہ ماما وہمی ہے بہت زیادہ ماما وہمی ہے اچھا جی گائز یہ دیکھیں جوجو میری گھوز میں شڑھی گیا اور بیگم نے گھوشت سڑا دیا لیکن پکایا کچھ نہیں ہے گھوگ لگ رہی ہے اب ہم جا رہے ہیں میں اور جو جو چیلین جا رہا ہے جو جو کچھ لے میں جا رہا ہے گو بھی نہیں لوکی اب میں بیٹھی ہوں لوکی کاٹنے یہ دیکھیں سالن بھن چکا ہے اس میں ڈالے گی یہ لوکی کتنے کیوٹ سی ہے موٹلی موٹلی سی گول گپ یہ لائیں ایک چھوٹی سی عیاد لے کر رہے ہیں بہت گپلو سی ہے ماشاءاللہ اچھی لگ رہی ہے تو چلیں لوکی کٹھتے ہیں اور پھر سالن بھن ڈالتے ہیں اپنے ٹیسٹ کی تیاری اور یہ دیکھیں اس کو میں نے کہا تھوڑا سی اس کی ویڈیو بناتی ہوں تو یہ ٹیسٹ کے تیاری کر رہی ہے اور اس کے پتہ ہے روز میں اس کو ٹیسٹ یاد کرواری ہوں اور روز فائیف میں سے 3 نمبر آ رہے ہیں یاد کروڑا فائیف میں سے فور بھی آ جا رہے ہیں پر فائیف میں سے ٹیسٹ کیوں نہیں یہاں جب آپ مجھے سہی لکھ کر دیتی ہے مامہ میں ماشاءاللہ بہت اچھی ہو لیکن باقی جو اردو ہے اسلامیات ہے انگلیس ہے اس اسٹی ہے جی randomly لیکن محط börjar میرا بچ ہی میں بہت اچھا لگتا ہے لیکن اس کو نہ سائنس اچھے لگتی ہیں نہ اس اسٹی اچھی لگتی ہیں نہ اس کو اسلامیات اچھے لگتی ہیں نہ اردو اچھی لگتی ہیں نہ انگلیس اچھی لگتی ہے انگلیس اچھی لگتی ہیں تو جناب یہ اجاب میں اچھا ریزرلل دیتی ہے اس میں 30 سبجیکٹ میں já اس کا یہ کون سے ہے یہ تو سائنس ہے نا یہ سائنس ہے سائنس کا سائنس کا سب جنس مجھے بہت برای سائنس تو مجھے بڑی اچھی لگتی تھی اور آپ کو سائنس ہی بڑی لگتی ہے لو سن لو کر لو گل انہوں نے سائنس ہی نہیں اچھی لگتی ان کو بتاؤ بس کرو سجانے کا ٹائم میں جب میں نے یاد کرنے کو دیا وہ یاد کرو مجھے لکھے دکھاؤ جلدی سے اوکے جناب آیاز آگئے ہیں آیاز کا تھا آج بلڈ پیشر ہائی ہائی تو بیسے دو دن سے چل رہا تھا تو ابھی کل بھی کر گئے تھے پرسوں بھی گئے تھے ڈاکٹر کے پاس تو آج بھی گئے تھے آج ڈاکٹر نے کیا بتایا اچھے کیسا ہے بلڈ پیشر بلڈ پیشر اوپر کا جو ہے وہ ہائی ہے ہاں نیچے کا تھوڑا کام ہے صحیح ہے ہاں بہتر ہے ماشاء اللہ کہ مسلسل تین دن ہوگا ہے کنٹرول نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ مطلب یہ کولیسٹرول کا مسئلہ ہوگا اس نے یہ لکھتے دیا مجھے کولیسٹرول اپنا صبح چرک کروانا ہے ٹیسٹ کروانا ہے ٹیسٹ کروانا ہے اچھا تو جناب کولیسٹرول کا ٹیسٹ لکھ کے دیا ہے ہاں تو پھر کل فاسٹنگ کا ہوتا ہے ہاں کھانا پڑے گا تو اچھا پھر لازمی کل ہر حال میں یہ ٹیسٹ کروانے چلنا تو جناب بارہ گھنٹے کی فاسٹنگ ہوتی ہے اس کی ہاں تو اب یہ ٹھیک ہے نا صبح نو بجے بھی کھانا کھایا ہے ہاں بس یہ صبح جا کے دس بجے تک ہم چلے جائیں گے اچھا جناب تو کل ہم جائیں گے آیاز کے کولیسٹرول کا ٹیسٹ کروانے آپ بھی جائیں گی آپ اسکول جاؤگی تو پھر انشاءاللہ دعا کیجے گا یہ کولیسٹرول اگر زیادہ علمیہ صحیح آئے ویسے تو اور اگر بڑھا ہوا تو پھر دوائیں چلے گی کولیسٹرول کیونکہ بی پین کا جو ہے نا گنٹرول میں نہیں ہوا تھا ہاں ہاں اس سے گر گیا تھا ہاں لسن سے ویٹ گر جاتا ہے چلو بہرحال پریشان نہیں ہو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا اور کولیسٹرول کے دوائی ہوتی ہے گولی ہوتی ہے وہ کھا لے نا لسن نہیں کھانا تو تو جناب ہم صبح جائیں گے ٹیسٹ کے لیے تو پھر آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں گے اور پھر ٹیسٹ کروائیں گے اور پھر اس کے بعد پھر کل بلوگ بنائیں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور اس ٹیسٹ اور اس ٹیسٹ بلیٹ پیشر ہائی کی ساتھ ہی ہم اپنے ویڈیو کا اینڈ بھی کرتے ہیں اور آپ سے کل ملتے ہیں اور آپ لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اپنوں میں شیئر کیجئے اور اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے اور کل ملتے ہیں آپ سے اللہ حافظ